محمد ادری صاحب بھی کچھ اسی طرح کی معلومات تھیں کہ رفیجی ویزا جو ہے وہ صرف شادی والے ویزے میں ہی چینج ہو سکتا ہے دو ہزار اٹھارات میں یہ قانون چینج ہو گیا لیکن حافظ صاحب نے یہ آج سے چار پانچ مہینے پہلے یعنی کہ میں ہی جون جولائی میں تقریباً کہا تھا کہ کچھ لوگوں کے ویزے چینج ہوئے ہیں تو آج میں ان کے پاس حاضر ہوا ہوں اس بارے میں معلومات لینے کے لیے کہ بھئی کیا سسٹم ہے یا کس طریقے سے یہ ہوئے ہیں جبکہ کچھ لوگ بولتے ہیں جی ایسا ہو نہیں سکتا تو جی حافظ صاحب آپ بتائیں آپ نے یہ حبر بریک کی تھی تو کیا کیسے صورت کیا ہو اس بارے میں بسم اللہ الرحمن 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 بہت شکریہ آپ کا تشریف رانی کا حاصل میں سب سے پہلے تو میں تمام حاضرین جو دیکھ رہے ہیں جپان والے یا اور چیز والے ہمیشہ میں نے جان دے نہیں ہے اللہ کو حبر اس لیے نہیں لگاتا کہ لوگ اس حبر کو دیکھ کے میرے پر خوش ہوں میں جو بھی بات لاتا ہوں وہ سچ پر مملی ہوتی ہے اور کسی کے فیادے کے لیے ہوتی ہے اور طریق ہوا ہے اور لوگوں کو پتہ ہے یہاں سے لے کے شیالپورٹ گجرانہ جانتا ہے کہ اگر کسی کا بندہ ایمیگیشن میں پھچتا ہے تو وہ کہتے ہیں شیالپورٹ میں آستار یا گجرانہ تک وہ حافظ سمت سے بات کرے تو میرا شروع سے ہے کہ ان لوگوں کی مدد کرنا جو پچیس پچیس لاکھ لگا کے آتے تھے ایمیگیشن میں پھر جاتے تھے اس کے بعد وہ واپس بھی دیا جاتا تھا یہ کرونا کی وجہ سے احلات مرنگ ہوئے جو اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا جن لوگوں نے جنٹوں کے ہتے چڑھے تو وہ سب کو پتا ہے تو جب یہ میں نے یہ بات کی کہ آپ کے ویزے چینج ہوگے اس وقت اور آج میں اس بات پر قیم ہوں اور جس کو دیکھ کے کچھ لوگ یہ کہتے تھے وہ ایک وطنہ بیسا ہے کیا وطنہ بھی используем اس کو دیکھ کے جو اس کی کناع میں تحریر تھی اس کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں جی نہیں وہ تو یہ کہہ رہی ہے انہوں نے اس کو ہی اپنا مان لیا کہاillas باب مان لیا ہے ماں مان لیا ہے جو بھی مان لیا ہے تو اس کو میں نے اس کو بھی فول گیا انہوں کو abhi میسج بھی دکھایا میں نے اس کو بھی کہا تُو کیسے کرتے میرے ساتھ منادرہ لائف کرو آکر اس نے کہا نہیں مجھے یہ پتا نہیں تھا جپانی مان لیتے ہیں اس نے بعد اس کو میں نے ویزے بیجے اس نے کہا صحیح بات ہے میں اس پر سرچ کروں گی اور میں آج نہیں یہ کہتا ہوں آپ کو ویزے چینج ہونا کا کچھ لوگ سمجھ بیٹھے کہ یہ فوراں ہمارا ویزا چینج ہو جائے گا ورک ویزا یہ ویزا کس طرح چینج ہوا ہے توچ کی نگوئے میں لوگ اصل میں بتاتے نہیں ہیں میں آج بھی آپ کو بعد میں ویزے دکھاتا ہوں لوگ کے نگوئے میں توچ کی براکی میں لوگ ویزے چینج ہوگا ہے وہ اس طرح ویزا چینج ہوتا ہے کسی بھی کمپنی جو آپ کی کمپنی اگر جاپنی سائی ہیں پاکستانی کمپنی ہیں اس میں آپ کو بندہ چاہیے کہ مجھے بندہ ضروری چاہیے اور اس کا ٹیکس پے ہونا چاہیے لازمی ٹیکس پے کمپنی ہوگی تو اس کا ویزا پھر اس کے مطابق ویزا چینج ہوگا اگر تو وہ کنام گریجویشن ہے تو پھر تو بہت جلدی ویزا چینج ہوگا تو اگر اس کو جیپنی سلام جاتی ہے پھر بھی اس کے بہت جلدی چانس ہے جس کو یہ نہیں آتا اس کا اگرہ ٹیم لگتا لیکن اس کمپنی پر ڈپینڈ ہے کہ مجھے یہ بندہ لازمی چاہیے لیکن جو گریجویشن یا جس کو جیپنی جاتی ہے اس کو بڑی جلدی ویزا لگتا ہے اور اس کی نگویا میں اور انبراکی توچ کی ٹوکیو میں بے شمار لوگ بتاتے نہیں لیکن بے شمار لوگ کے ویزا لگے ہیں اور جس میں مجھے میں ان لوگوں کے بھلے کے لیے کرتا ہوں مجھے کوئی اس میں پہ فائدہ نہ نہ میرا کاربار ہے ان کا نہ کچھ ہے برحال میں تو چاہتا ہوں جو لوگ آگئے ہیں اللہ ان کا بھی مستقبل اچھا کرے اور مجھے امید ہے جن لوگوں نے لگائیں ویزے میں آپ پہلے بھی کہا تھا کہ نمبر لے لیں مجھ سے جن کے لگے ہوئے ہیں ان سے آپ رابطہ کھانے انہیں نے مجھے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ ہمارے اہلین فیس بک پہ لگائیے گا اس لیے میں اس کی وجہ سے میں با رہا اس کو نہیں لگاتا باقی جس کو ڈریکٹ رابطہ آپ نے کرنا ہے آپ کو اس کا رابطہ دے دے تو جس کے ویزے لگیں گے یعنی کہ حافظہ میں ایک وکیل کا بتا رہے ہیں کہ وطابے نام کے ایک وکیل ہے جاپانیز ہے تو میں نے بھی ہر اس سے پوچھا تھا کہ یہ حبریں آ رہی ہیں کہ ویزے لگ رہی ہیں تو اس نے ایک پورا آرٹیکل لکھا تھا میرے پاس سکرین شارٹ گیاں وہ ویڈیو کے ساتھ میں میں لگا دوں گا آپ دیکھ لیں گے تو اس نے کہا جی یہ نہیں لگتے بھی بلکل نہیں لگ سکتے بلکہ یہ دوہزار اٹھارہ میں یہ بند ہو گیا اس ویسٹم صرف شادی والا تھا لیکن حافظہ نے بتایا تھا جی لگ رہے ہیں تو حافظہ نے اسی کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے اس لڑکی کو فون کیا کہ بھئی تم یہ کس طرح سے کہہ رہی ہو تو اس نے پھر آگے سے وزاد کی یعنی کہ اس کو صحیح طرح سے بھئی آپ جانتے ہیں وکیل لازمی نہیں کہ جاپانی وکیلوں کو ہر بات کا پتہ ہو اور بھی اور یہ وکیل بھی نہیں ہوتے یہ جو ہوتے ہیں جو ہمارے اندر منچی ہوتے ہیں اصل وکیل نہیں ہوتے ہیں اور میں تو آج بھی آپ کے اس کے ذریعے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کے ساتھ اس وکیل کے پاس چلیں گے میں بھی اس کے ساتھ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں لازمی نہیں ہمیں نگویا میں ایک وکیل ہے وہ بارکور طریقے سے ان سب کے ویزے لگا رہے ہیں سب کو پتہ ہے اندر کسی کا ریجیکٹ بھی ہو رہا ہے یہ لازمی نہیں سب کے لگتے ہیں ریجیکٹ بھی ہوتا ہے لیکن پھر دوبارہ ویزا جو توچگی میں ویزا لگا نیا اس میں اس کا ریجیکٹ ہونے کے بعد پھر دوبارہ لگ گیا ہے اور یہاں ایک منگالی ہے جو جاپانی کے ساتھ ویزا لگوا کے دے رہا ہے توچگی براکی سب کو پتہ ہے اس کا یعنی اگر بندے کو جاپانی جانگوئی بلکل بھی نہیں آتی تو پھر بھی ویزا نکل سکتا ہے پھر اس کے چانچ اتنے زیادہ نہیں لیکن اس میں بھی ایک دو بندے کا نکل ہے لیکن اس کے لیے اس کی کمپنی سٹرانگ ہوئے چاہیے اگر پاکستانی کمپنی اس کا ٹیکس پے ہوتا ہے اچھی طریقے سے کہ واقعی ان کو پہلے ہی نہ بھی اس ویزے لگی ہو ایک بندہ یہ پہلے ویزے کام ہو اور ایک بندہ اور چاہیے تو اس کو وہ بھی ویزا لگ سکتا ہے یعنی کہ کمپنی کا ٹیکس پے ہو اور کمپنی کہے جی موجودہ حالات میں بندہ دوسری جگہ سے مگوانا مشکل ہے تو یہ جو رفیقی والا ہے یہ بندہ مجھے لازم چاہیے یہ میرے کام کا ہے اس کا ویزا دے دی اس ویدہ سے لگتا ہے ویزا اور یہ بھی ذہن میں لکھیں کہ اسی کمپنی میں کام کرنا پڑے گا جس کا ویزا لگے گا ادھر ادھر آپ کام نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی دیکھیں کہ اکثر لوگ بہت ہیں یہ ورکنگ ویزا تو بھائی ورکنگ ویزا یہی ہے جس کمپنی کا ویزا ہوگا جیسے دوبائی میں سعودیہ میں کوئیڈ میں چلتا ہے سسٹم جس کا ویزا ہے کفیرگا اسی کے پاس کام کر سکتے ہیں باہر کام کرنا الاؤ نہیں ہے اور جاپانی کمپنی باہر کام بھی نہیں دیتی اگر پکڑے جائیں گے تو بڑی مصیبت ہو جائے گی اور وہ ویزا پچیس مال سیلری پہ لگتا ہے پچیس سے تیس مال سیلری پہ وہ رکھنے رکھنی پڑتی ہے کوپڑی میں لیکن وہ آپ کو اس کے مطابق سیلری دیتا ہے یہ نہیں دیتا ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ ذہن میں رکھیے گا وہ کمپنی والا دکھے گا جی میں اس کو پچیس مال تیس مال یعنی کہ جاپان کے ڈائی لاکھ تین لاکھ یعنی پر ہر مہینے کے دوں گا سیلری تو بعد میں وہ کام دیتا ہے زیادہ دیتا ہے وہ ایک علیتا چیز ہے لیکن اتنی سیلری وہ دے گا بینک میں اتنی شو ہونی چاہیے پورا یعنی کہ سسٹم کانونی طور پر ہوگا کوئی اس میں دو نمبری نہیں ہے یعنی کہ ہو سکتے ہیں ویزای چیز یعنی کہ موجودہ سکتے ہیں ہمارا کام ہمیشہ ہے ہر انسان نے مننا ہے اور بندے نے مننے کے بعد کچھ نہ کچھ یاد رکھنا چاہیے کہ اچھے الفاظ میں کہ یہ لوگ ہیں یہ چلا گیا ہے مر گیا اچھا ہوا ہے اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں کسی بھی مسئلے میں کمیونٹی کے مسئلے میں کوئی بھی ہو اس میں ہم انفرمیشن کوئی ہوتی ہے کوئی بھی اگلے تک پچھاتے ہیں لوگ اکثر زیادہ تر بتاتے نہیں ہیں چھپ گھر کے لگے نہیں ہیں جو بھی ہو رہا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے اوپن ہو سب کے لئے اور اس میں بھی جب ویزے لوگوں کے لگے تھے اس کے بعد ہی میں نے لگایا تھا اور ابھی بھی جو ویزے لگے مجھے پتا ہے جن کے ویزے لگتے ہیں بڑے بے شمال لوگوں نے بعد میں لوگوں کے سامنے بھی کہا گیا ہمارا بھی ویزہ لگا ہمارا بھی لگا گیا یعنی کہ ابھی سمجھے دسمبر دوہزار دیس کا آخری ہفتہ چل رہا ہے تو نئے سال میں جو بندے کوشش کرنا چاہے رفیدی ویزے والے جبان کے اندر ہیں جو تو وہ کسی ایسا دوست کو ڈھونڈے جس کی کمپنی ہو ٹیکس برا کلیر ہو اور وہ کوشش کرے تو اس کا ویزہ انشاءاللہ مل سکتا ہے مل پر مل سکتا ہے اگر اس کا ٹیکس برا کلیر اگر اس کا ٹیکس برا کلیر ہے اگر اسے پندرہ بیش پال پہلے چلے جائیں تو ویزٹ ویزہ ملنا بہت مشکل تھا اور جبان کا ویزہ ملتا ہی تھا اور اب آپ دیکھیں کس طرح ویزے مل رہے ہیں اور بندہ اپنا بائیس اپنا سالہ بہنوئی اتنے ویزے لگ رہے ہیں کہ جبان کی ویلیو کہتے ہیں ہتم ہو گی اتنا ویزہ ہے اور اتنے ویزے لگیں اور نیکس لی یہ حالات ٹھیک ہوں گے تو ویزے لگیں گے اور پاکستان کا ابھی جو اچھے لفظوں میں ان کے پاس دست ممالت میں ہیں اور انشاءاللہ ہمیں خوشی ہوگی پورے پاکستان سے لوگ آئیں ان کا روزگار لگے ہمارے لیے تو خوشی کا مقام ہے نئے لوگ آئیں دوسری قومیں زیادہ ہیں ہمارے اپنے پاکستانی لوگ ہوں گے تو ہمارے ملک کا نام بھی ہوگا اور ہم کہتے ہیں جو آگے ہیں وہ اپنے ملک کے نام اپنے لیے بھی کمائے لیکن اپنے ملک کے لیے بھی کام کرے اچھا ہے کہ دوسرا اس سے ملتا جلتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ کمپنی کا ویزا ہے اس کا تو اگر وہ کل کوئی شادی کر لے جاپان میں کسی پرمنٹ ویزے والے سے یا جاپانی سے شادی کر لے تو اس کا ویزا اس میں بھی چینج ہو جائے گا ہو سکتا ہے ویزا چینج ہو جاتا بچترتے ہیں کہ اس میں اور ایک چیز جو آپ کو بتا دوں جو اوور سٹے نارا ہو بندہ ہاں نہیں اوور سٹے نہیں اوور سٹے جو پورٹکستے ایک اوور سٹے آلے ایک دوسرے ہیں ان کا ناراہ ان کو ویزا جلدی مل جاتا ہے اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کو مہینے پہ آئیتے شروع شروع میں لوگ امیگریشن میں اندر پھکڑتی تھی اور وہاں سے جیل میں بے دیتی امیگریشن سٹر میں بے دیتی انہوں نے بھی شادی کی ان کو بھی ویزے مل گئے ہیں بند جن کو ایک مہینے کا ملتا تھا تو ویزا آپ کا چینج ہو جاتا ہے مجھلتے ہیں جو اوور سٹے لوگ ہیں اوور سٹے ہو کے پولٹکل ڈالا ہو ان کو ویزا یہ پاہ پاہ سال دا سال سال نہیں دیتے یعنی کہ نورمج اس کا کیس چل رہا ہے ابھی یعنی کہ انڈر پروسس چل رہا کام ابھی چاہے چار سال ہو گیا اگر کر لے کمپنی میں چینج ہو جائے گا اگر شادی کریں گے تو اگر شادی کریں گے تو ابھی سنویلی ایک بندے کے ساتھ ہویا اس کو انہوں نے پاہ کسین جہا رہا ہے پاہ کسین جہا ڈالا ہے کمپنی لگے پہلے فرکس ٹیرمی چانے جی آپ نے سن لیا ساری باتیں تو چانچی ہیں اگر کسی کا کوئی ایسا دوسر ہے اس کی کمپنی ہے تو اس میں کوشش کریں تو آپ کا ویزا چینج ہو سکتا ہے تو یہ ویڈیو پر یہی تقدم ملتے ہیں اس اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھیں پاکستان زندہ بہت